اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو لہوری قطلمہ بنانے کا طریقہ سکھا رہی ہوں قطلمہ ہمارے ملک میں ایک فیسٹیول فود ہے یہ عام طور پر میلوں اور خاص تہواروں میں تیار کیا جاتا ہے اور یہ عام بازار میں نہیں بکتا بازار میں بھی اندرون لہور شہر بکتا ہے ہر جگہ یہ اویلیبل نہیں ہے اور یہ عام دنوں میں اسے کھایا بھی نہیں اتنا زیادہ جاتا اس کو عام طور پر میلوں میں تہواروں میں ہی بنایا جاتا ہے یہ ایک فیسٹیول فود ہے اور اسے سبھی بہت شوق سے کھاتے ہیں قطلمہ بنانے کیلئے ہمیں چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں سب سے پہلے میں نے یہ پانسو گرام کے قریب میدہ لیا ہے اور اس میں میں نے مانٹی سپون نمک اور دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے اور اب اس کو ہم پانی ڈال کر گون دیں گے اور دو ٹیبل سپون یوگٹ بھی اس کے اندر چاہے گا یہ آٹا بھی ہم گون کے تیار کریں گے آٹا گون کر ہمیں اسے آدھا گھنٹے کے لیے رکھنا ہوگا اور اس کے بعد پیڑے کریں گے پیڑے کر کے بھی اس کو پندرہ بیس منٹ پڑھا لینے دیں گے رسٹ کرنے دیں گے اس کے بعد ہم قطلمہ تیار کریں گے اور اس کا آٹا نرم رکھ کے گوننا ہوتا ہے بہت سخت نہیں گوننا روٹی کی طرح گونیں گے لیکن نرمی کے اوپر رکھیں گے تاکہ اس کی ہم روٹی کو آسانی سے بیل سکیں میلوں میں اور بازار میں جو قطلمہ بنتا ہے اس کا تو ہیوچ سائز ہوتا ہے وہ تقریباً تین پاو کا پیڑا لے کر اس کا قطلمہ تیار کرتے ہیں لیکن ہمارے پانچوں کے اتنے بڑے چولے اور اتنی بڑی کراہیاں آویلیبل نہیں تو ہم اسے چھوٹے پیمانے پر تیار کریں گے اور قطلمہ بنانے کے لیے ہمیں جن مزید انگریڈینٹس کی ضرورت ہے مہدے کے علاوہ اس میں یہ ایک کپ دال بھگو کے رکھی ہے میں نے ماش کی اسے آپ کو مسکم دو گھنٹے پہلے بھگو کے رکھنے یا اوور نائٹ بھی بھگو کے رکھنے تو اچھا ہے میں نے اسے پانچے گھنٹے پہلے بھگو کے رکھا تھا اور اس کے علاوہ میں نے ایک کپ بیسن لیا ہے دو انڈے لیا ہے ان کو میں نے پھینٹ کر تیار کر لیا ہے اور بیسن میں جو مسائلیں شامل کریں گے ہم اس میں یہ ہونے نہ ہاف تیسپون نمک ہے لیکن اگر مجھے پھیکا لگا تو میں ہاف تیسپون نمک اس میں اور ڈالوں گی آپ نمک اور میرچ اپنے زائکے کی مطابق ڈالیے گا اور ون ٹیسپون ہی یہ مرچے ہیں اور یہ ہاف تیسپون ادرک پاوڈر ہے اور یہ ون ٹیسپون امچر پاوڈر لیا ہے اور ون ٹیسپون کلر لیا ہے یہ اورنج کلر ہے اس کو بھی ہوندازے کے مطابق ڈالیں گے اکثر لوگ سرخ رنگ استعمال کرتے ہیں لیکن مجھے یہ ڈارک اورنج کلر پسند ہے اس لیے میں نے یہ اورنج کلر کا انتخاب کیا ہے اور اس کے علاوہ ٹاپنگ میں اوپر ڈالنے کے لیے ٹیسپون یہ میں نے کٹاوہ دھنیا لیا ہے اور ون ٹیسپون یہ کٹی ہوئی کالی میرچ لی ہے ون ٹیسپون یہ اجوائن لی ہے ون ٹیسپون یہ ساپت زیرا ہے اور 2 ٹیسپون یہ کٹی ہوئی لال میرچ لی ہے آئیے سب سے پہلے ہم میدے کو گون کر تیجار کرتے ہیں ان مسالوں کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور یہ یوگرٹ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس آٹے کو ہم نیم گرم پانی سے گون دیں گے یہ ایک کپ پانی ڈال ہے اس میں میں نے اتیاز سے پانی ڈالیں گے یہ دیکھئے میں نے آٹا گون کر تیجار کر دیا ہے اس کو اب قریبا نادہ گھنٹہ پڑا رہنے دیں گے اور اس کے بعد پھر اسے دو تیر منٹ دوبارہ گون لیں گے تو پھر اس کے پیڑے بنا کے بھی دس پندرہ منٹ رکھیں گے اب یہ پندرہ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی صورت کیسی لگے گی یہ دیکھئے ناظرین آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اس کو میں نے ڈھک کے رکھا ہوا تھا یہ میں نے کافی نرم رکھ کے گونڈا ہے تو اس کو ہم ہاتھ پہ تھوڑا سا تیل لگا کر اس کو دوبارہ تھوڑا سا گون دیں گے بس اب اس کو ایک دو مکی لگا دیں گے یہ لیجیے ہمارا آٹا تیار ہے اب ہم اس کی پیڑے کر کے بھی اس کو پندرہ منٹ کے لیے پڑا رہنے دیں گے تیل لگا کر اس کی پیڑے کر لیں گے ہاتھوں کو تیل لگا لیں گے ایک پیڑے کا وزن تقریباً سو گرام کے کریم لیں گے یہ دیکھئے ناظرین پانسو گرام آٹے کے تقریباً آٹھ پیڑے بن کر تیار ہوئے ہیں میں نے سو گرام کا ایک پیڑا بنایا ہے تو ابھی ہم اس کو دس پندرہ منٹ پڑھا رہنے دیں گے میں اس کے اوپر یہ کپنا دے دوں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کے قطلم میں تیار کریں گے یہ دیکھئے ناظرین میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر انتازے سے بیسن کو گھول لیا ہے اب اس میں ہم یہ نمچ مریش ڈال دیں گے اور یہ ادرک ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون اور یمچر پاپرک بھی ڈال دیں گے اس میں اور یہ کلر آدھا ڈال دیں گے دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہو ضرورت ہوئی تو پھر اور مکس کر لیں گے تو ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیکچر ایسا ہے اس کو تھوڑا سا اور پانی ڈالنا پڑے گا یہ باقی کا کلر بھی اس میں چلا جائے گا تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے یہ دیکھئے اس کی کنسسٹنسی نہیں ہونی چاہیے جیسے ہی ہم گرا رہے ہیں تو گاڑا سا گھول گیا تیار ہو گیا اب میں ہاتھ ہوتی ہوں تو پھر ہم روٹی بے لیں گے اور اس لپے آپ کو بتاتی ہوں اس کو کیسے تیار کریں گے یہ سٹیل کا تھال ہے اس کو ہم یہ اولٹا کر کے رکھ لیں گے اور اس کی اوپر تیل لگا لیں گے اور یہ ہاں سے ایک پیڑا اٹھائیں گے اور تیل والے ہاتھ سے ہم اس کو آہستہ آہستہ ہوں پھلا دے جائیں گے یہ دیکھ لیں گے یہ آٹھائی اتنا نرم ہے کہ آسانی سے اس کو پھلایا جا سکتا ہے چولے پہ پہنے تیل رکھتی ہے گرا رہنے کے لیے اب ہم اس کو اتنا پھلایں گے کہ پورے تھال پہ یہ پوری آجائے گے بلکل باریک روٹی بے لکے تیار کرنی ہے بلکل باریک روٹی بے لکھتی ہے بے لکھتی ہے یہ دیکھئے پوری روٹی ویل کر تیار ہو گئی ہے پورے تھال کے اوپر پوری آ گئی ہے یہ اب ہم اس کے اندر تھوڑے سے سراخ کر دیں گے تاکہ جہاں ہم اس کو گھی میں ڈالیں تو یہ پھول کے ساری کی ساری اوپر ناجے دیچے سے اس کو سیکھ لگے یہ چار پانچ کھول کر دیئے ہیں ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا میزہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور ایک چمچ میں تھوڑا سا انڈہ اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا میزہ آٹھا لیں گے تقریبا نے چمچ کھل کے اس میں اینٹا بھی جائیں گے یہ دیکھئے بیسن اور انڈے کا میزہ سارا میں نے اس پر لگا دیا ہے اب ہم اس کے اوپر یہ تھوڑی سی ڈال چھڑک دے کے اور تھوڑی سی کوٹی بھی لال میرے چھڑک دیں گے اور تھوڑی سی کوٹی بھی کالی میرے چھڑک دیں گے اور یہ دھنیا کھٹا ہوا بھی چھڑک دیں گے اس کے اوپر اور تھوڑا سا زیرہ بھی مسل کے ڈال دیں گے اور ایک ٹھٹکیاں چھڑیں گے اب ہم اس کو بھی دبا دیں گے تاکہ یہ مسالے کے ساتھ چھکڑ دیں گے یہ دیکھئے ہم نے کتلمہ تیار کر لیا ہے اب ہم اسے فرائی کریں گے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم اسے کیسے اٹھا کے فرائی پین میں ڈالیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے یہ دیکھئے اس کو یوں ہاتھوں کی وجہ سے اٹھا کے اور اسے ہم اس کے لڑا اور اسی طرح ایک ایک کر کے ہم ان سارے پتلموں کو تر لیں یہ دیکھئے ناظرین ہم نے ایک اور کتلمہ تیار کر لیا ہے اب اسے بھی ہم یہاں اٹھا کر پین میں ڈال دیں گے اس کو ایک آدمینٹ اس سائٹ سے پکا لیں گے میچھوڈ کر لیں گے کہ نیچے سے پک گیا ہے اس کے بعد اس کی ہم سائٹ پلٹ دیں گے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غریبوں کا پیزا ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ بہت شہانہ کھانا ہے مجھے تو بہت پسند ہے اور غریبوں کا ہماری اپنے ملک کی یہ خاص صغات ہے ایک خاص منفرد قسم کا یہ فوڈ ہے جس کو تہواروں پر میلوں میں اور فیسٹیولز میں پکایا جاتا ہے ہم اپنی چیز کو کیوں ڈیگریٹ کریں یہاں کی پیزے کی حیثیت اور ہمارے ملک کی حیثیت بلکل الگ ہے اس کا اپنی چیزے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں یہ لیجئے یہ بھی پک کر تیار ہو گیا ہے اسی طرح ہم اس کو بھی یہاں سے اٹھائیں گے اور اگر یہ بیچ میں سے ٹوٹ چاہے تو کوئی حرج دے گی اور اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ناظرین میں نے کتلموں کو ڈیش آٹ کر دیا ہے الحمدللہ بہت شاندار کتلمیں بن کر تیار ہوئے ہیں آپ انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا بس صرف ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ آٹا کافی درم ہونا چاہیے اور تاکہ وہ آسانی سے پھیلائے جائے اور پھیلاتے وقت آپ اس کو ایکولی پھیلائیں کہیں درمیان میں سے موٹر سائٹ سے موٹر کناروں سے پتلا یا اس طرح نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو ایکولی چاروں طرف سے ایک جیسا پھیلائیں گی پھر اس کے اوپر ان تمام ٹاپنگز کو ڈال کر آپ اسے فرائی کر لیں تو ہمارے بہترین کتلم میں تیار ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگلی دفعہ ایک نئی ریسپی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اگلی دفعہ تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نہ صرف یہ کہ آپ اسے سبسکرائب کیجئے بلکہ اس کو اپنے ملے ملانے والوں اپنے عزیزوں رشتہ داروں بہن بھائیوں اور سبھی دوست احباب سے شیئر بھی کیجئے گا تو اگلی دفعہ تک کے لیے خدا حافظ و ناصر